موسیقی کرونا وائرس 156 ممارک تک پہنچ گیا دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 6,516 ہو گئی اٹلی میں مزید 368 پین میں 292 ایران میں 113 ہلاکتیں برطانیہ میں 35 چین میں مزید 14 افراد جان سے گئے چین کی انڈسٹری کو دو ماہ بعد کونٹریکٹ ملنا شروع ہو گئے امریکہ میں ہلاکتیں 79 ہو گئیں 3500 سے زائد متاثر میر نیو یارک نے تمام سکول 20 اپری تک بند کر دیے نیو یارک میں ریسٹرنٹ کے اندر کھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی امریکہ نے متاثرہ یورپی ملکوں سے پروازے بند کر دی امریکی ائرپورٹس پر مسافروں کی سٹیننگ کے دوران افراد افری چین نے مولک مرس پر کافی حد تک قابو پا لیا ایک روز میں ہلاکتوں کی تعداد کم ہوتے ہوئے چودہ رہ گئی صرف سولہ نئے کیس ریپورٹ ہوئے انڈسٹری کو دو ماہ بعد تجارٹی کونٹریکٹ ملنے لگے سعودیہ کا شاپنگ وال تجارٹی مارکیٹے بند کرنے کا اعلان سرکاری محکموں میں کام 16 دن کے لیے موت تر جدہ میں ہلیکاپٹر کے ذریعے سپری کرنے کا فیصلہ یورپی ملکوں کا مزید سخت اقدامات کرنے کا اعلان جرمنی نے فرانس، آسٹریلیا، سرزلینڈ کے ساتھ سرحد بند کر دی فرانس نے جرمنی کی سرحد پر چیکنگ مزید سخت کر دی پولنڈ اور ڈینمارک کے سرحد جزوی بند جمہوریہ چیک میں سب کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا منیلا کو بند کر دیا گیا سڑکوں پر فوج تائینات دیریازم کی زیرہ صدارت موشی ٹیم کا اجلاس کرونا وائرس کے پیشنیزر ملکی اقتصادی صورتحال پر گوھر عمران خان کی وینٹی لیٹرز کی دستیابی کو سکینی بنانے اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت حکومت آئی ایم ایف سے اہم ریایت حاصل کرنے میں کامیاب کرونا پر اٹھنے والے خراجات مال خزانے میں شامل نہیں ہوں گے آرمی مالیاتی ادارے نے رضا مندی ظاہر کر دی ایسے اقمت عملی بنائے جائے گی کہ معاشی سرگرمیاں متاثر نہ ہو مشیر خزانہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ زیر صدارت ایکنک کائجلاس کٹار پراداری منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کی منظوری پروجیکٹ پر سولہ عرب چوون کڑوڑ روپے سے زیادہ لاغت آئی گی ایکنک نے پانچ ترکیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی